اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی صاحب سباری اور آج کی ہماری ہفتہ وار تربیہ کی نشست میں ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے نور اور نار کی حقیقت نور کیا ہے؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نور کی تخلیق کونسی چیزیں ہیں؟ ہمارے بارڈی کے اندر وہ کونسا ایسی مشین ہے جو نور کو پیدا کرتی ہے؟ اور اس کائنات میں کونسا نور کہاں کہاں پر ہے؟ اور اس کائناتی نور کا ہمارے نور سے کیا تعلق ہے؟ نار کیا ہے؟ نار کہاں سے پیدا ہوئی؟ اور ہمارے جسم کے اندر کونسا حصہ نار کو پیدا کر رہا ہے؟ اور کائنات میں موجود نار سے ہمارے جسم کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہم آج کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں نور اور نار کی حقیقت دراصل نور اور نار کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور سمجھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ روح اور نفس روح اور نفس کا تعلق بھی نور اور نار سے ہے لہٰذا اب یہ چار چیزیں ہوگئیں دو دو چیزوں کا آپس میں کمبینیشن ہے نور کیا ہے؟ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے نار کیا ہے؟ اس کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے روح کا تعلق نور کے ساتھ ہے اور نور کا تعلق روح کے ساتھ ہے نار کا تعلق نفس کے ساتھ ہے اور نفس کا تعلق نار کے ساتھ ہے دیکھیں جو نور ہے اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے ابھی کسی چیز کو بھی نہیں پیدا کیا تھا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نور میں سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمانا سورة نور میں اللہ رب العزت نے سارے واقعے کو بیان کیا خیر ہم مختصر الفاظ میں آج اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کا نور بنایا اور پھر ان روحوں سے الستو بے ربکم کا ایک اہد لیا اور پھر ہماری روح کا جو خوراک تھی وہ نور کو بنایا اور بلا شبہ کے روح بنتی بھی نور سے ہے اور روح کی جو غزہ ہے وہ بھی نور ہی ہے اب یہ نور ہمارے جسم میں کیسے پیدا ہوتا ہے اب جو جسم ہے اب جو روح تھی اس کو جسم کے اندر پہ بند کر دیا اور جسم کے اندر بھی ایک لطیفہ رکھا اب جو روح اور نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو نفس اور نار ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اب یہ دونوں چیزیں انسان کے جسم میں ہیں روح بھی انسان کے جسم میں قید ہے نفس بھی انسان کے جسم میں قید ہے روح کی غزہ کیا ہے؟ نور اور نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نور پیدا بھی ہوتا ہے اور نور عطا بھی ہوتا ہے نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص کسی بھی آیت یا اسم شریف کو پڑھتا ہے تو زبان سے جو پڑھتا ہے اس کا ثواب تو ملتا ہے لیکن زبان کا ذکر عموماً زائے جاتا ہے وہ باہر خارج ہوتا رہتا ہے لیکن ذکر کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ذکر باللسان کیا جاتا ہے سب سے پہلے ذکر زبان سے ادا کیا جاتا ہے جس سے زبان سے وہ ذکر دماغ سنتا ہے اور دماغ کے بعد وہ ذکر قلب سنتا ہے اور یوں قلب جاری ہو جاتا ہے جیسے جیسے قلب جاری ہوتا ہے تو قلب کا ایکشن کیا ہوتا ہے ری ایکشن کیا ہوتا ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہے جب زبان کا ذکر جاری ہوتا ہے تو زبان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے جب قلب کا ذکر شروع ہوتا ہے تو قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور پورے انسانی جسم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے خون کے قطروں کے ساتھ اگر ہم جسم کو چیر پھاڑ کر کے دیکھیں تو کیا ہمارے جسم کے اندر نور کہیں پایا جاتا ہے نور نظر آتا ہے بالکل بھی نہیں تو پھر ہم کیوں کر اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیں اس کی بھی ایک دلیل ہے کیا کہ ہمارے جسم کے اندر خوشی ہے ہمارے جسم کے اندر غم ہے ہمارے جسم کے اندر خواہشات ہیں ہمارے جسم کے اندر خیالات ہیں ہمارے جسم کے اندر دعا ہے بددعا ہے یقین ہے بے یقینی ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں کیا ہمارے جسم کے اندر چیر پھاڑ کر کے ہم دیکھیں ہمیں غم کی مقدار نظر آتی ہے بالکل بھی نہیں تو پھر غم ہے کیوں غم سے تو کئی ایک نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو چیز ہے ہی نہیں جو چیز ہے ہی غیر مادی تو وہ مادی جسم کو نقصان کیسے پہنچا رہی ہے سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیز نہ ہوتے ہوئے بھی ہے اور اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور اتنا اثر رکھتی ہے کہ غم کے شدت کی وجہ سے عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتے ہیں غم کی شدت کی وجہ سے عورتوں کو میس کیریج ہو جاتا ہے غم کی شدت کی وجہ سے مہینوں مہینوں عورتوں کا حیض جاری ہوتا ہے اور رکھتا ہی نہیں ہے غم کی شدت کی وجہ سے انسان خودکشیاں کر جاتے ہیں ڈیپریشن انزائیٹی بے خوفی نیند کا نانہ چرچڑاپن اور نفسیاتی وغیرہ وغیرہ ترہ ترہ کی کئی بیماریاں ہیں جو کہ غم کے بیج سے پیدا ہوتی ہیں اب غم کہیں ہے تو نہیں اسی طریقے سے نور بھی ہمارے جسم کے اندر ہے جو خیر سگالی کا پیغام پیدا کرتا ہے پورے جسم کو قلب کے ذریعے وہ نور منتقل ہوتا ہے اور پورا جسم معتر اور معمبر ہو جاتا ہے جس سے انسان معصوم بن جاتا ہے یعنی اس کا پورے جب قلب کو ہدایت ملتی ہے یہدی قلب ہو جب ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا چاہ کر بھی انسان گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ انسان مقام اولیات مقام افضلیت پر فائد ہو جاتا ہے مقام ولایت کے اس درجے پر فائد ہو جاتا ہے جہاں پر اس کا جسم اس نور کی وجہ سے اس کا نفس کا کتہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کا روح نفس سے طلاق لے کر اس کی روح اللہ تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ اس سے گناہ کرنے کی گناہ کرنے کی جو طاقت ہے گناہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ اس سے چھین لیتا ہے اور وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہ تو ہے نور اور روح کا کھیل مختصر الفاظ اب ہم بات کرتے ہیں نار اور نفس کی دیکھیں نار کہتے ہیں آنکھ کو اور آنکھ شیعتین سے ہے اور نفس بھی شیطان سے ہے شیطان کی بہت ساری نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں سے بہت ساری قرآن میں بھی بیان ہوئی جیسے نفس امارہ نفس لعامہ نفس مطمئنہ اب یہ سارے نفس کی قسمیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں نفس کا قائم مقام جیسے نور کا قائم مقام قلب ہے ایسے نفس کا بھی ایک قائم مقام ہے اور وہ ہے ناف سے نیچے ناف سے تھوڑا سا نیچے ایک لطیفہ پایا جاتا ہے جس کو نفس کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ایک نار پیدا کرتا ہے یہ ایک نار پیدا کرتا ہے آگ پیدا کرتا ہے اور وہ نار جسم کے اندر خواہشات کو پیدا کرتی ہے نہ ختم ہونے والی خواہشات ایک خواہش پوری ہو جائے گی پھر نفس دوسری خواہش پیدا کرے گا پھر دوسری پوری ہو جائے گی پھر نفس تیسری خواہش پیدا کرے گا پھر تیسری خواہش پوری ہو جائے گی پھر نفس چوتھی خواہش پیدا کرے گا اور یہ خواہشات روح کو منتقل ہوتی جائیں گی جسم کو منتقل ہوتی جائیں گی اور جب تک یہ خواہش پوری نہیں ہوں گی آپ کی روح جو ہے وہ نفس اس کو متزلزل اور بیچین کر دے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑی گاڑی میں پھر بڑی گاڑی سے اس سے بڑی گاڑی میں پھر اس سے بڑی گاڑی آنے کے بعد اس سے بڑی گاڑی کے دوپ دوڑ میں بھاگتے بھاگتے مر جاتے اب نفس کی جو غزہ ہے وہ نار ہے اب نفس کو غزہ کہاں سے ملتی ہے نفس کو غزہ نار سے ملتی ہے اور نار کیا ہے جتنے آپ پھل کھا رہے ہیں یہ روح کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں نفس کو پہنچا رہے ہیں جتنے آپ مختلف طرح کے انواء اقسام کے میواجات سالن کانے زائقے یہ جتنے بھی مادی چیزیں ہیں جو جسم اور غجم رکھتی ہیں جو نظر آتی ہیں جن کے زائقے محسوس کیے جا سکتے ہیں خواہ وہ حلال ہیں یا خواہ وہ دوسری دنیاوی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری نار ہیں اور نار سے نفس کو غزہ ملتی ہے اچھا وہ کیسے نار ہیں نار تو آگ ہیں آپ پھل کھا رہے ہیں وہ پھل بھی تو سورج کی نار سے پک رہا آپ سبزی کھا رہے ہیں سبزی بھی تو سورج کی نار سورج کی روشنی سورج کی تپش پر پک رہی اس کے سر سبز پتے اس کے اندر کلورو فل اس کے اندر ہونے والا فوٹوسینسز کا عمل اس کے اندر ہونے والا فلٹیلیڈیشن کا عمل یہ ساری کا سارا سورج کی نار سے تو پیدا ہو رہا پھر کھانے آگ پر پک رہے وہ بھی تو نار ہے اور وہ نار جسم کے اندر اس نار کو بھڑکا رہی جس سے نفس کا کتا پل رہا اور مضبوط ہو رہا اب آپ اس کی بھی مثال لے لیں قرآن حدیث کے ساتھ وہ کیا ہمارے اولی اللہ ہمارے صلحہ ہمارے اسلاف ہمارے اقابرین کیوں فاقہ کشی کرتے تھے کیوں نفلی روزے رکھا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ہمارے تصفف اور ہمارے سلوک کے اندر ہونے والی جتنی باتیں ہیں وہ اندھی تقلید پر مشتمل نہیں ہیں ان کے پیچھے ایک سائنسیکل لوجک ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی صالحین کوئی صالحین روزے رکھتا ہے فاقہ کشی کرتا ہے بھوکھا رہتا ہے تو اس سے وہ کسی بھی طرح کی نار اپنے اندر نہیں ڈالتا بلکہ تھوڑی سی کشمش تھوڑے سے جوہے نا جاؤ کاٹا پانی ڈال کے وہ کھا لیا ہے بغیر آگ پر پکائے ایسے جاؤ کھا لیے چنے کھا لیے کشمش کھا لیے کھجور کھا لی اور روزہ رکھنا ہے اور پانی پینا ہے یہ کیا ہے نفس کو مارنا اسی کو کہتے ہیں کیونکہ جس دن نفس مر جائے گا اس دن روح پاورفل ہو جائے گی اور روح کی ارجہ روح کا نور اپنے فن کمال کو جب پڑھے گا تو آپ فنا فلہ ہو جائیں گے آپ فنا فی رسول ہو جائیں گے فنا فی شیخ ہو جائیں گے فنا بھی پانچ قسم کے ہیں فنا فی دنیا جس میں آپ اور میں ہیں یہ دنیا میں فنا ہیں فنا فی شیخ کسی کے بیت ہوئے انہوں نے اپنی ذات میں فنا کر دیا دیکھ لے شکل میری کس کا آئینا ہوں میں یار کی ہی شکل ہوں میں اور یار ہی میں فنا ہوں میں یہ فنا فی شیخ ہے پھر فنا فی شیخ سے آپ پھر فنا فی رسول میں جائیں گے اور پھر فنا فی رسول ہونے کے بعد آپ فنا فلہ ہو جائیں گے اور بقابلہ ہو جائیں گے اور جو لوگ فنا فلہ ہوئے ہیں اللہ نے ان کی ذات کو بھی باقی رکھا اللہ نے ان کے ذکر کو بھی باقی رکھا اگر حسین فنا فلہ ہوا ہے تو آج روح زمین پر جب تک روح زمین رہے گی تب تک اللہ کا ذکر رہے گا اور جب تک اللہ کا ذکر رہے گا اس کے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر رہے گا اور جہاں محمد کا ذکر آئے گا وہاں پر آلِ محمد کا ذکر بھی لازمی آئے کیوں کیونکہ وہ فنا فلا ہوئے اور بقا بلا ہوئے اللہ نے ان کی ذکر کو بھی بقا دیتی ان کا ذکر بھی نہیں مٹ شکتا وہ تو کہاں مٹیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذکور فنا ہو جائے اور ذاکر زندہ ہو اگر ذاکر زندہ ہے تو پھر ذکر بھی زندہ ہے اور مذکور بھی زندہ ہے ذاکر ذکر اور مذکور یہ تینوں چیزیں ہیں اور ان تینوں میں سے کوئی اگر ایک کو بقا ہو تو باقی دونوں کو بھی ہر حال میں بقائیت کا درجہ ملتا ہے نور اور نار بسیکلی دو روشنیاں ہیں ایک رحمان کی طرف جا رہی ہے اور ایک شیطان کی طرف جا رہی ہے یہ دونوں روشنیاں آپ کا اور میرا جسم بناتا ہے اب یہ ایک اور بات ہے کہ اقبال نے خودی کا فلسفہ دیا کہ اپنے نور کو پیدا کر تاکہ تیری روح نفس سے طلاق لے کر اللہ تک پہنچ سکے خواہشات کے چنگل سے باہر نکل کر اللہ تک پہنچ سکے اسی کو خودی کا فلسفہ کہا اقبال نے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اب اس کا ترجمہ ہر کسی نے اپنے رنگ میں کیا صوفیاء نے یہی کہا کہ اپنی لطیفہ قلب کو چلا کے تو زندگی کا سراغ پا سکتا ہے زندگی کیوں کامیاب بنا سکتا ہے تو یہ بیسیکلی دونوں روشنیاں خیر اور شر کی ہیں اور دونوں ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اب انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خیر والی روشنی کو بڑھائے نور کی روشنی کو بڑھائے یا شر والی روشنی کو بڑھائے اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اچھے کاموں سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے انسان کی روح پاورفل ہوتی ہے اگر کوئی شخص برے کرم کاج کرتا ہے تو اس سے اس کے کلب کے اوپر حدیث کی الفاظ ہے کہ شیطان ایک دھبا لگا دیتا ہے کالا سیاہ دھبا اور وہ دھبا پڑھتے 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 پورے کلب کو کالا کر دیتا ہے پھر انسان کے اندر خیر اور شرق اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے یہ اسی روشنیوں کا ذکر ہے نورانی حمزاد شیطانی حمزاد پولیٹیو ریز نیگٹیو ریز اچھائی برائی دن رات نور اور نار یہ ساری چیزیں ایک ہیں اور ساری جنہوں کا کائم مقام اولاد آدم اور ابن آدم کا جست خاکی ہے اب تیری مرضی ہے کہ تُو خیر کے راستے کو اختیار کر یا شر کے راستے کو اختیار کر